بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان شمشاد مانگٹ ہمارا پریس کلب کے حوالے سے ایک جو نکتہ نظر آئے وہ مسلسل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں چونکہ ہمارے زیادہ تر صحافیوں کا اب یہ ذین بن چکا ہے ایک رائے اما جو ہے وہ بن چکی ہے کہ پریس کلب میں انجینئر احتجاج ہوتے ہیں کچھ احتجاج ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا صبح اٹھتے ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست احتجاج ہوا ہے اور بعد میں ہم پتہ چلتا ہے جیس کے پیچھے پسے پردہ کیا کردار تھے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے احتجاج ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر صحافی ہیں جناب رفان ملک صاحب میں ان سے جانوں گا ان کے بھی تشدد ہوا تھا لیکن کوئی احتجاج نہیں ہوا میں ان سے جانوں گا کہ یہ کیا معاملہ تھا صحافی برادری میں سے کسی نے تو مجھ سے پوچھا کہ میرے میرے ساتھ کیا ہوا مجھ پر جو حملہ ہوا اس کی تمام کے تمام ویجیولز موجود ہیں ویڈیو موجود ہیں پولیس کو دی جا چکی ہے ایف آئی اے کو دی جا چکی ہے یہ ایک بڑا منفرد قسم کا کیس ہے مارے سب میں تو خود یہ چاہ رہا ہوں کہ پریس کلپ میرے لیے بھی آواز بلند کریں میں تمام میرے جو بڑے سینئرز ہیں دوست ہیں آج تک میں نے ان سے شکوا نہیں کیا لیکن میں ہمیشہ سے یہ سوچ میری ضرور ہے جب سے مجھ پر حملہ ہوا کہ یہ تمام بڑے بڑے نام جو میرے بھائی اسطور پر حملے کے خلاف نکلے یہ میرے لیے کیوں نہیں نکلے بڑا عام سوال ہے آپ کا دیکھیں اسطور کے ساب پر حملہ ہوا اس پر تشدد ہوا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا تشدد کوئی بھی کرے کسی پر بھی کرے انسان پر تشدد ہونا ہی نہیں چاہیے یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے لیکن کسی کے بھی آپ کو ویجول ثبوت نہیں ملیں گے مجھ پر جو حملہ ہوا اس کی باقاعدہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے پہلے مجھے اقواہ کرنے کی کوشش کی گئی پھر مجھ پر حملہ کیا گیا اور رینکرز استعمال کیے گئے رینکرز کا لفظ استعمال کیا گیا رینکرز رینکرز کا لفظ استعمال کیا گیا کسی کو کیپٹن کہہ کر حملہ آور کو پکارا جا رہا تھا کسی کو میجر کہہ کر پکارا جا رہا تھا دو لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جن کے نام میں نے فیار میں لکھے کہ یہ فلانے لوگ ہیں اور یہ ان کا تعلق اس لحاظ سے تو ملک صاحب آپ کا کیس اور آسان ہو جاتا ہے جن کو آپ جانتے ہیں لیکن آپ نے پریس کلاب کو کیوں نہیں انیوال کیا کہ پریس کلاب آپ کے انصاف کے لیے آگیا ہے اسی طرح ایک بڑا احتجاج ہوتا وہاں پہ آسمہ شرازی بھی ہوتی حامل میر بھی ہوتا وہاں پہ انسانی حقوق کی منیزے بھی ہوتی یہ سارے بڑے چینے وہاں پہ نظر آتے کہ آپ کے لیے احتجاج کرتے یہ لوگ کیوں نہیں نکلے مانگر صاحب اب ذرا دل تھام لے میں آپ کو جو بتانے چاہ رہا ہوں میرا دل نہیں کرتا تھا میں بتاؤں کہ جب مجھ پر حملہ ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج پہنچی کوئی کاروائی نہ ہوئی تو سابق صدر نیشنل پریس کلپ شکیل قرار صاحب کی قیادت میں ہم نے آئی جی آفیس اسلام آباد کے باہر دھرنا دے دیا جب ہم نے دھرنا دیا ان کے گھروں پر چھاپے پڑوائے تو اس سے اگلے دن جو سٹنگ پریس کلپ کا سیکٹری تھا اس کی سربراہی میں میری گرفتاری کے لیے پولیس لائن کے باہر احتجاج ہوا حملہ مجھ پر ہوا اسلاح بھی استعمال ہوا مجھے اقواہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آگئی زبانی بات نہیں ہے لیکن اس پریس کلپ کے جو عددار تھے انہوں نے وہاں پر جا کر احتجاج کیا بڑے نامی گرامی ان میں صافی تھے جنہوں نے میری گرفتاری کے لیے جا کر واحتجاج کیا کہ یار مار بھی مجھے پڑی ہے گرفتار بھی مجھے کر رہے ہیں لیکن جو لوگ ویڈیوز میں موجود ہیں جو ایک دوسرے کو رینک سے پکا رہے ہیں جو آپ کے تشدد ہوا دیکھیں نا اسطور کو مارا گیا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بلاگر ہے اس نے کسی کے خلاف یہ کیا تھا پروگرام بغیرہ بغیرہ کیا آپ نے کوئی سٹوری دی تھی جس کی وجہ سے آپ کو مارا گیا کیا معاملہ کیا تھا مانگر صاحب معاملہ یہ تھا کہ ان سے جو بھی اختلاف کرے گا اس کو ماری پڑے گی یا وہ نوکری سے جائے گا یا اس کو مار پڑے گی لیکن ان سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے غلط بندے سے پنگا لے لیا میں ڈیڑھ سال سے اتنے پریشر میں ہوں میرا موبائل فون بھرا پڑا دھمکیوں سے میرے خلاف مختلف گجرہ بالا میں بھی جا کر اپلیکیشنز دی گئی ہیں مالک صاحب دیکھیں آپ دیں اتنے سینئر ہو گئے ہیں بیس سال اکیس سال آپ کو جنرلزم میں ہو گئے ہیں اگر کوئی سرکاری ادارے کا نام استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دیریکٹ اس سرکاری ادارے کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کا نام استعمال ہوتا ہے تو آپ تو دیکھیں کوئی انپڑا جاہل آدمی تو نہیں ہے آپ کو اس ادارے کو درخواست دینی چاہیے مانگڑ صاحب یہی تو میں رو رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے پولیس کو میں ایف آئی آر کروائی ان کو یہ بتایا میرے جو گواہان ہیں انہوں نے باقاعدہ گواہی موجود ہے جن لوگوں نے یہ سنا میں خود نہیں کہہ رہا گواہوں نے لکھ کر بیانے ہلفی دیا ہے کہ ہاں یہ رینک سے پکارتے رہے ہیں ایف آئی آر کو میں نے بتایا ان کا کام تھا نا کہ اگلے ادارے سے رابطہ کرتے وہاں کے ذمہ داروں سے ہم نے غیر سرکاری ذاتی طور پر رابطے کیے ہم نے بتایا ملک صاحب دیکھیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ یونین میں بھی بہت مترک ہیں آپ میڈیا ٹاؤن میں بھی بہت مترک ہیں آپ اپنے ادارے میں بھی بہت مترک ریپورٹر ہیں لیکن یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کروا کے گھر بیٹھ کے اور ملزم گرفتار نہ کروا سکے مانگر صاحب آپ نے کہا میں اپنے ادارے میں بھی بڑا مترک ریپورٹر ہوں میں تھا اس ہی پاداش میں کہ میں ان کے پریشر میں نہیں آیا انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی میں نے ان پر ایف آئی آر کروا دی پھر میں ان کے پریشر میں نہیں آیا تو انہوں نے مجھے نوکری سے بھی نکلوا دیا مانگر صاحب میں پچھلے چھے ماہ سے اب کسی نوکری پر نہیں ہوں کیونکہ یہ جو صحافت کے ٹھیکے دار ہیں یہ جو پریس کلپ کے ٹھیکے دار ہیں یہ انہوں نے مالکان کو بقیدہ کیا رکھا ہے کہ اگر اس کو تم نے نوکری پر رکھا تو ہم تمہارے کسی بھی قسم کے تمہارے لیے افہان مالک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سرکاری لوگوں نے مارا یا پرائیویٹ لوگوں نے مارا دو ٹوک لفظ بتائیں مجھے دو جن لوگوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے کیپٹن اور میجر کے نام سے حملہ آوروں کو پکارا میں مانگٹ صاحب یہ درخواست کر رہا ہوں آج پھر آہات جوڑ کے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدارہ انویسٹی گیٹ کریں کہ یہ باقی اداروں کے لوگ تھے یا ان جہلسازوں نے ان نصربازوں نے اداروں کو بدنام کیا ہے اداروں کا نام استعمال کیا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر رہا کہ ان کا تعلق کس سے ہے میں تو آپ کو یہ سیچویشن بتا رہا ہوں کہ جب مجھ پر حملہ ہوا تو یہ جو حملہ آوروں کے سرگنہ تھے دو یہ باقی لوگوں کو رینک سے پکار رہے تھے کیپٹن اور میجر کہہ کر پکار رہے تھے تو اس میں تو ویڈیو موجود ہے چیرے موجود ہے آپ آج ان کو جو ہے ویڈیو دیکھیں اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیں آپ کو فوری طور پر پتا چل جائے گا کہ مجھ پر کسی جنسی نے حملہ کیا تھا یہ جنسی کا نام استعمال ہوا میں تو ان صاحب مانگ رہا ہوں مجھے بتائیں مجھے تو نہیں پتا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا میں تو صرف دو لوگوں کو جانتا ہوں ارفان ملک صاحب مجھے بتائیں جب آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے ایف آئیے موجود ہے آئی ایس آئی موجود ہے پولیس موجود ہے آپ نے کسی ادارے سے بھی اس کا فرانزک نہیں کروایا اس میں تو سب کا دوب کا دوب پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ یہ کس ادارے کے لوگ ہیں پرائیویٹ ہیں سرکاری ہیں آئی ایس آئی چھے ہیں ایف آئیے سے ہیں کس سے ہیں لیکن دیکھیں نا آپ بھی صرف الزام لگا رہے ہیں مانگ صاحب آپ آپ ذاتی کر رہے ہیں آپ ذاتی کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ فرانزک میں نے کروا نا ہے میں مدہی ہوں میں نے پولیس کو جا کر وہ دے دی تمام ویڈیو دے دی میں نے جو ایف آئیے میں جا کے اپلیکیشن دی میں ان کو بقاعدہ یو ایس بی میں ڈیٹا دے کر آیا ہوں ہر چیز کا ڈیٹا دے کر آیا ہوں ملک صاحب آپ یہ کہنا کہ اصف تور کے بھی تو جو ملزمان ہے کچھ سڑک پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہنا کہ آپ کی پریس کلیب کی قیادت جو ہے وہ آپ کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شور ہی نہیں ڈال رہی آپ یہ کہیں میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس پریس کلیب کی جس پریس کلیب کا بار بار نام لے رہے ہیں جس کا میں ممبر ہوں جس کے آپ بھی ممبر ہیں میرے لیے انہوں نے آواز بھی بلند نہیں کی بلکہ میری ویڈیو دیکھ کے جب مجھے مار پڑی مجھے اگوا کرنے کی کوشش کی تو اس پریس کلیب نے میرے خلاف مظاہرہ کیا مانگر صاحب میرا تو رونہ ہی ہے کہ یہ پریس کلیب جو ہے یہ ذاتی مفادات کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی ذاتی گینن کر رہے ہیں ان کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ اور آپ سے میری یہی درخواست ہے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ یہ داروں سے سوال کریں آپ آئی جی اسلام آباد سے پوچھیں آپ ڈی جی ایف آئی اے سے پوچھیں کہ بھائی ڈیڈ سال سے تمہارے پاس ثبوت پڑے ہیں تم کیوں نہیں پکڑتے کیا یہ پولیس اور ایف آئی اے جو ہے یہ بھی ایجنسیس کو بدنام کر رہا میں دلزام نہیں لگا رہا کسی پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ایجنسیس کے لوگ تھے تو سامنے لیائیں ایجنسیس کے لوگ نہیں تھے تو ایجنسیس کلیر کریں اس میں تو میں چہرے دے رہا ہوں آپ کو میں تو ویڈیو دے رہا ہوں میں دیکھیں نا آئی جی سے یا کسی اور سے میں کیوں پوچھوں رفاہن مالک صاحب ان سے پوچھے حامن میر جس نے اسطور کے لیے پوچھا ان سے پوچھے آسمہ شرازی جس نے اسطور کے لیے پوچھا ان سے پوچھے افضل باٹ جس نے اسطور کے لیے پوچھا میں کیوں پوچھوں یا پوچھیں آپ چونکہ آپ مدہ ہی ہیں میں کیوں پوچھوں کیونکہ حملہ آپ پہ ہوا ہے مار آپ کو پڑھی ہے میں آئی جو کو کون کہ جی کیوں نہیں آپ پوچھتے یہ آپ کا کام ہے مانگٹ صاحب آپ نے یہ جترے نام لیے میں کسی پر تنقید تو نہیں کرتا لیکن میں یہ گلا ضرور کروں گا کہ میرے لیے ان میں سے کسی نے آواز بلند دے گی یہ شکوا ہے میرا میں بائیس سال سے جنرلزم میں وہ آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں میں بہر بڑے سے بڑے دارے میں میں نے کام کیا ہے میں الیکٹرونک میڈیا میں میں ایک طویل ٹائم میں گزار چکا ہوں میرے تو گلہ یہ ہے کہ میرے لیے کسی نے آواز بلند نہیں کی اس لیے کہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں اس لیے کہ مجھ پر حملہ کرنے والوں میں جو سافتی ٹھیکے دار ہے وہ ملپس ہیں مجھے ایک بات بتائیں ملک صاحب جو آپ کو مار پڑی جو آپ پہ تشدد ہوا اس سے آپ کے بڑی کا نقصان کیا کیا ہوا مانگر صاحب میں ہمیشہ سے آپ کو بھی پتا ہے فیلڈ کے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ میں ٹریکر ہوں میں پہاڑوں پر ٹریکنگ میرا مشکل آئے لیکن انہوں نے اتنے پروفیشنل انداز میں مجھے مارا کہ میری جو بیک بون ہے اس میں میرا ہیئر لین فریکچر ہوا اور میں کتنی دن تک میرا میڈیکل نہیں ہو رہا تھا بڑی مشکل سے میرا میڈیکل ہوا آپ کہتے ہیں کہ میں فرانزک کروا لوں میرا تو موجزہ ہو گیا مانگر صاحب کہ جو میرے دوست تھے ان کے پریشر میں شکیل قرار جو اس وقت اس قلب کے صدر تھے باقی جو دوست تھے انہوں نے میری افریار کروا دی آپ کہتے ہیں میں فرانزک کروا لوں میری تو افریار نہیں ہو رہی تھی میں کیسے فرانزک کروا ہوں مانگر صاحب پلیز آپ اس معاملے کو جو ہے آپ آگے لے کر چلے مجھے انصاف دلگا دی میں حضر رفان ملک صاحب دیکھیں میں تو آواز بلند کر سکتا ہوں اسطور کے لیے بھی آواز بلند کر سکتا ہوں کسی اور پہ تشدد ہو اس کے لیے بھی آواز بلند کر سکتا ہوں اور پریس کلائب اگر حلال اور حرام احتجاج کرے گا اس پہ بھی آواز بلند کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح اسطور کے لیے زبردست احتجاج ہوا آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا پرویش شوقت کا گلائے کہ مجھ پہ تشدد ہوا احتجاج نہیں ہوا اس کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا اظہار نیازی پہ تشدد ہوا اس کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا پنگلی میں اور جنلیسٹوں پہ تشدد ہوا ان کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا میرے لیے تو میرے سب بھائیں ہیں اور ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے لیکن آمن میں آپ دیکھیں آسمہ شرازی صاحبہ آپ بھی سکار پور کے وہاں پہ آگئی اور آگے وہاں پہ بہشن دیا اور منیزے صاحبہ آپ بھی دیکھیں انسانی حقوق کیا عرفان ملک کے انسانی حقوق نہیں ہے اس پاکستان میں احقایات درج ہونے کے باوجود ویڈیو موجود ہونے کے باوجود ان کے ملزم کیوں نہیں پکڑے گئے ہماری پریس کلپ کی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ سب کے لیے ایک جیسا رویہ حلال اور حرام کا یہ رویہ ختم کرنا ہوگا یا سب کے لیے احتجاج یا کسی کے لیے بھی احتجاج نہیں شمشات مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ